پر ایک مجدر بات جو ہے کہ جو کیپٹن ابرگرسنگ کا اپنے جاوچیو نسٹر تھے تو آپ ان کو دیکھتے رہے ہیں کہ کبھی وہ سیشن میں اگر پانچ دن کا سیشن ہے دس دن کا سیشن ہے تو پانچ دن میں ایک دن آدھا پونہ گھنٹہ وہ آتے تھے اس کے بعد اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور ایون انہوں نے کبھی اپنے قویسٹن جو ان کے نام ہوتے تھے ان کا بھی مرسو ہی جواب دیا کرتے ہیں جن کو آتھرائز کرتے تھے تو آج خوش کی بات ہے کہ ایک آدمی جو سڑھے نو سال کانگرس کے سرکار چلاتا رہا تو آج اس کو بار دھوڑ میں بیٹھنے پڑھ رہا ہے ان کو مبارک بات اور بیجے کی کو بھی مبارک دیتا ہوں کہ انہوں نے ایک جو سرکار کہتی رہے ہیں کہ سی سواں فارم سے سرکار چل رہی ہے کہاں سے سرکار چلی ان کو وہ بار سرکار بٹھا دیا ہوں سر جس طرح سے جو راجستان میں حل چل بڑھی ہے کانگرس کے کہیں کیپٹن امریندہ سنگھ بھی سوال اٹھا رہے ہیں کہ پنجاب ساپ کا تو بنتے ہی نہیں کہنا دیکھیں یہ پہلے بھی ایٹی فائی میں کلے گئی تھی کانگرس شوڑ کر اور اس کے بعد نائنٹی ایٹ تک جب کالیدال نے ان کو بند کر دیا دینا ٹکٹ دینی نہیں دی تو اس کے بعد کانگرس میں ہماری بات تو سنتی ہے کہ جو کانگرس شوڑ کر آتے ہیں جو کانگرس سے باہر سے آتے ہیں ان کو ایسا کرنا دی مند باتی لگتا ہے اچھا سر لاس قوشن ہے جس طرح سے یہ کہا جا رہا ہے کہ نائے کی بیانس میں آیا ہے کہ جو گولڈی براد ہے وہ بیدیش کانیڈا چھوڑ کر کہیں اور باہر گیا دیکھیں جو گورمنٹ آف انڈیا کو ایمیجیٹلی اس کو کوئی ایکشن کرنا چاہیے اور ایسے گھنڈے کو پکڑ کر جلدی وہاں سے جو انٹرپول اور سبی کی سپورڈ لینی چاہیے اکیلہ این آئی ایک سٹیٹمنٹ پر نہیں ان کو سبی اس کی وہاں کی کانیڈا اور امریکن گورمنٹ کو بھی چاہیے کہ ایسا جو انڈیا میں گلت کام کر رہا ہے جو ایکسٹورشن کی ایکسٹورشن بھی لیتا ہے اور مار بھی لیتا ہے ہیل سے آپ کا ایمیجیٹ پر ایسٹ ہونا جروری ہے چیگر تینکیو بہر